نمبر نو ہجرت اللہ کے لئے چھوڑنے کا مزاج یہ بھی بہت ضروری ہے جب تک کہ اللہ کے لئے چھوڑے نہیں تذکیہ ہوئی نہیں سکتا ہے بلکہ ساری زندگی انسان کی ہجرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من حجر ما نحا اللہ عنہ مہاجر کون ہے مہاجر ہجرت کے معنی کیا ہے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا ایک معنی میں اس کے استعمال ہوتا ہے مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کہاں مدینہ تو ایک جگہ چھوڑ کے آپ دوسری جگہ گئے ہیں لیکن ہجرت صرف جگہ کیلئے مقید نہیں ایک ایسے آدمی کو چھوڑنا جس کی صحبت ہمارے لئے گناہ کا ذریعہ بن جائے ہجرت ہے ایک ایسے ماحول کو چھوڑنا جس میں ہم دین پہ نہیں جم پاتے ہیں اس کو چھوڑ کے اچھے ماحول میں زندگی گزارنا ہجرت ہے یہ ایک ایسے عمل کو چھوڑنا جو آخرت میں ہم کو برباد کرتا ہے اللہ سے دور کرتا ہے اس عمل کو چھوڑنا اور ان عامال کو اختیار کرنا جو اللہ سے قریب کرنے والے ہجرت ہے یہ ہجرت افراد عامال اور اسی طرح سے جگہ ہر اعتبار سے ہوتا ہے خالی جگہ چھوڑنے کو ہجرت نہیں کہتے ہیں اسی دن ہجرت کی اصل چھوڑنا ہے کیا چھوڑنا جو اللہ سے دور کرے اس کو چھوڑنا اور اللہ جس کو چھوڑنے کے لئے کہے اس کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ہم کو کہے تجارت چھوڑو چلو جمعہ کی نماز کے لئے اللہ نے کہا چھوڑو تجارت تجارت چھوڑ کے جمعہ کی نماز کے لئے آیا رمضان کا مہینہ آیا چھوڑو کھانا پینا اور بیوی سے صحبت دن کے وقت میں چھوڑ دیا اس کو اللہ کے لئے چھوڑا چھوڑا اپنی علاقوں کو اور جاؤ اللہ کے گھر کی طرف چھوڑا چھوڑا اپنے مال دین کی جتنے عمال ہیں آپ کو اگر گہرائی سے غور کریں گے چھوڑنا آپ کو ملے گا شیخ محمد ابن صالح ابن عطیمین رحم اللہ فرماتے ہیں بیگر علماء نے بھی کہا ہے کہ ہجرت مسلسل ہر دن ہوتی رہتی ہے ہر دن کہ ایک انسان اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اخلاص کے ذریعے سے اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے اتباع کے ذریعے سے ریاکاری چھوڑ کر مخلوق کی تمہ چھوڑ کر خالق کی طلب میں اللہ کی طرف بڑھنا یہ روزانہ آدمی کے لئے ضروری ہے غفلت سے اللہ کی طرف رجوع انعابت اور معصیت سے اللہ کی طرف رجوع توبہ یہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے آپ جیسی استنجا کر کے باہر نکلتے بیت الخلاص سے کیا کہتے آپ غفرانک کیوں غفرانک کا مطلب کیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ میں تری مغفرت طلب کرتا ہوں کیوں اہل عبن نے کہا اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری کو اپنی کوتا ہی سمجھتے تھے کہ اس جگہ میں ذکر نہیں کر سکتا اللہ کا اتنا میں اللہ کا حق اتنا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے تو تھوڑی دیر کے لئے اللہ کے ذکر سے رک گیا میں اس کو بھی اپنی کوتا ہی شمار کر کے اس کے اوپر استغفار کر دے اور ایک معنی یہ دوسرے معنی بیان کی کہ جیسے اللہ جسم میں جو گندگی ہوتی ہے تو نے اس سے مجھ کو پاک کر دیا لیکن ایک اور گندگی ہے گناہوں کی ہے اللہ تو اسے بھی مجھ کو پاک کر دے غفرانک تجھ سے مغفر تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو پاک کرے وَمَيَقْفِرُدُّنُو بَاِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے تو یہ احساس آدمی کی زندگی میں ہونا چاہیے اللہ کے لئے چھوڑنا مخلوق اللہ سے حجرت کر کے خالق کی طرف اِنِّي مُحَاجِرُ إِلَى رَبِّي میں اپنے رب کی طرف فَمَنْكَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ یہ حدیث میں کیا ہے جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو کیا مطلب ہے علماء نے کہا اللہ کی طرف حجرت یہ ہے کہ اخلاص اختیار کرے اپنی زندگی میں مخلوق کو رازی کرنے مخلوق کے لئے عمل کرنے کی بجائے اللہ کی طرف بڑے توخید اور اخلاص کے ساتھ اور رسول کی طرف حجرت کیا ہے آپ کی طاعت اور آپ کی اتباع کا احتمام کریں رسم و رواد سے نکل کر بدات اور غرافات سے نکل خواہشات سے نکل کر ایک آدمی رسول کی تابداری اختیار کریں رسول کے حکم کے مطابق چلیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں بدات سے بچے خواہش پرستی سے بچے رسم و رواد سے بچے ایسے رسم و رواد جس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ان سے اپنے آپ کو دور نکالیں ان کو چھوڑ کے نکلیں اور سنت کی طرف پلٹیں یہ اس کے لئے ضروری یہ حجرت ہے اصل حجرت یہ ہے یہی تو اصل حجرت ہے ورنہ صرف جگہ کا چھوڑنا کوئی حجرت نہیں ہے اصل حجرت کیا ہے جس سے اللہ نے منع کیا اللہ کے لئے اس کو چھوڑ دینا اللہ کی منع کیوی چیزوں کو چھوڑنا لیکن کس کے لئے اللہ کے لئے ایک آدمی شراب پیتا ہے شراب چھوڑے لیور خراب ہوگا اس کے لئے اللہ کے لئے چھوڑا اس نے نہیں سگرٹ چھوڑا اس نے کینسر ہوگا اس لئے شگر اور یہ وہ چیزیں چھوڑا جبکہ حرام نہیں ہے لیکن کس کے لئے یا رمضان کے مہینے میں کھانا چھوڑا کس کے لئے کولیسٹرول کم کرنے کے لئے یہ اللہ کے لئے چھوڑنا نہیں اللہ کے لئے چھوڑنا اس کو ہجرت کہتے ہیں اور یہ سواب کا ذریعہ ہے تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے تو المہاجر من حجر مانا اللہ عنہ